کشد آج سنو بے اوکی میں تیاری کی تھی موت انہوں نے کوئی ڈرونی شایر نہیں تھی کوئی خوفناک شایر نہیں تھی بلکہ ایسا مہمان تھی جنہوں نے اڑیک لے تھی انہوں نے ہر وقت انتظار ہی تھی یوں مہمان آیا کیوں نہیں تھی کمر بستا تھی گھٹری بن کے ٹکٹ ہچ تھی سوار ہوتا ایسا رہا سبندے تھی کہا لے سنو جتو بڑا دشمن رسول بھی کوئی نہیں تھی وہ دا باپ اسلام دا بڑا دشمن سی آج سنو ابو جال آنے عمر ناسی عمر ابن حشام سردار سے اپنے قبیلے دا بنو مخزوم دا اور بنو مخزوم مکہ دا سردار سی چوزیں خارد ابن ولید بھی انا چوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی فاطمہ وہ بھی انا دیتی اس ایس تو عبداللہ ابو طالب زبیر تین پتر فاطمہ دے سی ابو جال رہی اندے مامی لگ دے سی دشمن رہا رسول اللہ اس سے دشمنی کی مرے اذا پتر اکرمہ اے بھی اپنے باپ بھی ترہا انتہائی دشمن سے کوئی قصر نہیں چھٹی یہ نوی دشمنی جنگا چاہو دا رہا تو انہوں پتہ جنگے بہت جنگا چھسٹا لے کر مال اینا اپنا لٹایا اب اسلام نوں پر بات کرو اس دین دا دشمن اور رسول کریم علیہ السلام نے جنہ سے بارچ اعلان فرماتا فتح مکہ تھی اللہ دا شہر قبضے چاہ گیا کہ میں خون خرابیانی نہیں آیا نہ وڈنا نہ ٹکنا مگر چار بندے ایسے ہیں کہ کعبہ شریف دے خلافنا بھی لٹکے ہو دی ختل کر اینا دے جرم ایسے دی حضور نے آکھا نہیں اینا نہیں چھڑنا پامے وہاں متعلق بے اسٹاہر القعبہ قعبہ دے پردیانا بھی ہوئے نا لٹکے نہیں چھڑ اکرمہ بن عبی جہل ہے عبداللہ بن ختل ہے نقشدین سبابہ ہے عبداللہ بن سعید بن عبی سلام چار بندے ان کے قتل کر اے میرے سامنے ایسے حضور غابہ اور اگر پنجویں جلد ہے کہ میں ہوں دے صفحہ پانچ تو پر جلد کے لیے جلد شہر چوٹھی چوٹھی پنجویں سلام اکرمہ بن عبی جہل کفرد زمانے ابو جہل ابو الحکم ایک ایسی انہوں ابو جہل آنے ہیں ابو الحکم کہ فیصلہ کرنے ہیں ناردہ کوئی بہت سالس منصف آدمی مکہ سردار منداز اوہ پتر اکرمہ دشمن رسول رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جتھے لبے قتل کر مگر دوڑ گیا اکرمہ شہر چھڑ گیا یمن چلا گیا چاچے دی لڑکی ام حکیم بنت حرام بنت حارس ابن حرام بیوی سے مسلمان ہوئی انہوں پتا سی بے اللہ دا رسول ذاتی انتقام لینی ہے حضور دی رنجش دین پا رہا ورنہ اگر کوئی دین نمان لے حضور دا قلعہ بہر انہیں اکھا ام حتین نے کہ اللہ دا رسول اللہ علیہ السلام حکم میں سون لیا اے تسوی اکھا جتے لبے مار دیو تو گیا نٹ اگر حضور دی رنجش دین پا رہا ہے کہ میں تو اٹھ کو لیا ہوا انہوں امان ہے جان بخشی ہے حضور پاک نے فرمایا ہاں میں کسے میں قتل نہیں کرنا جاؤ ہم چنانچہ اس بیچاری نے سفر کیتا یمن گئی اتھے جا کے کرمان واقعہ کہ کیوں انٹھا پھر گیا سارا عرب حضور دی قدمہ تھا لیا گیا حکومت اب بھی ہوگی کیوں آپ پردیس 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 تکے کھانے گانگاؤں نے چھڑنا نہیں اعلان کرتا میرے بارے تو سکھا کہنا رسول کریم علیہ السلام نے منداز وعدہ کر لیا کہ اگر آجو گا معافی دے گا چنانچہ لائے اکرمہ اسلام لیا وہاں سنا اسلام ہو کانا من سال المسلم اے گلہ بنا خیردہ پتاوی میں آلمیں دے کال مرتد ہو جاما توبہ توبہ اللہ بچا کے رکھے ربنا لا تذکلوبنا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کم بن جی جگہ امید اور خوف دے درمیان ایمان فرمایا جنت تو گٹھ بندہ رہ گیا ہونا کہ دوزخی ہو جانا جن پہڑے آجو نے پٹھے کمی پہ گیا اور ایک دوزختوں گٹھ رہ گیا ہونا کہ جنتی ہو جانا انہا مرامار و بالخواتیم دار و مدار در آخیر تھے کہ آخیر تھا کہ حال کی بند ایدہ دشمن رسول مگر اسلام دیاد فرما ہوں دے امام بن عصیر کہ اسلام پھر بڑا سونہ اسلام ہویا کڑھو ہو گیا اور سالے مسلمان آجو ہے نیک ایدہ پھر امام نے جس میں کیا نہ ابو جال نو برانا کہا دے شکو میرا دشمن سی اکرمہ اسلام دایا چکا اور جدو یہ سامنے دا باپ دا ذکر ہویا آخرے دا باپ ہے اسلام اپنی جگہ دے دکھ ہو گا ایک کام نہیں کرو ہونا کوئی یہ سامنے کہے ایدہ پھر امام بن عصیر کیسے کلمے کہے درود ہے کھے پرن دا موقع ہوں دا درود ہے میں جدا پڑھایا نہیں پڑھا جاندہ تیڑوں نکل دا ہے کہ قربان دے یہ ایدہ دشمن کوئی کسر نہ چھڑی اللہم صلی علی محمد و علی محمد اید درود لے کے آن رہے فَمَا حَسَنَ حَادَ الْخُلْقُ وَعَظَمَهُ عَشْرَبَ اے ہو جا اچھا اخلاق تیٹی سونی حضورتی عادت کوئی کہنے کوئی نہیں کہلے سب دشمنیاں پر لگیں یہاں تھی فرمایا نہیں اکرمہ دے سامنے کوئی برانا تو اکرمہ نے پھر کی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ قصر قدی ہونے پھر اکرمہ ہون جڑے چار دن رہ گا اکرمہ ہون گوہ ہونے نہیں عمر برباد کر چکا تم اکی سال حضور نے دشمنی کی تھی تیرہ مکہ دے آٹھ سال مکہ پتا ہون تک ہونے کیارہ کربے کمی پوری ہوئے لا داو مارن فقط علیکہ اللہ فقط فیس بلا کہہ لگا اللہ رسول علیہ السلام جنی تیری مخالفت میں دولت خرج کی تھی ہون انی تیری مدد لی خرج کروں گا میں خزانے لٹا جائے ہونے سلام بھی خاطر کیونکہ میں قصور بڑا کی میرے کو جرم بڑایا بجائے سات دن سے میں دین دی دشمنی سے خرج کر رہا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ زمانہ آیا حضرت ابو بکر رضی اللہ جرے لشکر اروانہ کی تھی لوگ مرتض ہو گئے اسلام تو پھر گئے اوہے کرمہ جڑا کافران گا چندہ چوکیا ہوا تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ اہل امان کی طرف جا لشکر نار پہ جے اتھے فتح پائی پھر آکیا ہونے یمن نم جا جتو ہیں انہاں مرتضان تھی جنگان تو پھر بیلا ہوا سارا الاشلام مزاہدہ اچھے ماں صفحہ آگیا امام فرماؤں دے پھر اجازت منگی کہ انہاں میرے المہ اجازت دے کہ میں ہونے شام نم جراتا مسلمانہ دے لشکر اتھے ہیں انہاں اتھے جا کے جہاد سے ساروانہ حضرت ابو بکر رضی اللہ اہل امانی تو فرماؤں دے پھر جیسے لشکر نے جرفت مقام تے مدینہ شریف دو میل ہے کیمپ لگایا فوج ہوتھے اپنے تنبول آئے اکرمہ رضی اللہ نے جا کے تنبول آیا خرہ جابو بکر اکتوفو فی موسکرن بھائی بیڑا سما اللہ کوئی پتہ نہیں کہ آخری میرا توڑائے ہوئی شاہ ہوئے حضرت ابو بکر گائے رضی اللہ تعالی لشکر گاج پہ رہے دیزا لیا لشکردہ فبسرہ بخبہ نظیم حوالا سمانی تفراث فرماؤں ادتن ظاہرا ابو بکر صدیق رضی اللہ ویکھی آپ بہت بڑا تنبول لگا اور اچھ کوڑے ہوتے کوئی بددے ہیں بڑے نیزے پیت بڑا سامانے جنگ دیا فانتا ہے رہے حضرت ابو بکر ہوتے آل گیا لشکر ہو رہی ہے بڑے خیمے ہیں لوگاں مگر ایدہ وڈہ خیمہ اچھ کوڑے اینہ سامانے جنگ فائضہ بخبہ اکرمہ جا کے ویکھیا بے اکرمہ بن عبو جال با خیمہ اوہ ایدہ اسلام دا دشمن سی ہونے اسلام دا کڑا بڑا جرنیل بنیا فس اللہ مہلہ ابو بکر وزاہ و خیر حضرت ابو بکر رضی اللہ نے سلام آکھے آتے دعا منگی اللہ تعالیٰ تنوں بہترین جزا دے بے وارہ ذا علیہ المہنہ یہ کیا میرے کو اگر کوئی گرانٹ چاہی دی کوئی امداد حکومت کو چاہونا تو میں ہور بھی تری امد کروں فکار اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کہاں لگا نہیں اوہ بکر رضی اللہ میں کسے امداد دی لو میں الفہ دینار میرے کو دو ہزار دینار سونے دے پاؤنڈوں زمانے دے فدا لہو بخیر حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پھر بڑی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا انجام بخیر کرے جتے نو دنیا آخر دی پلائیں یار دیل ٹھنڈا کرتا توں اینہ سامانے جنگ پلے گا راکھا دو ہزار دینار مرکل فسار علیہ شام شام نو چلے گا ہن سن دی گلے فر یوم الیرموک آیا بڑی بڑی جانگا ایدھر ایران وال قادسیہ نا ہوندی شام والیرموک نا ہوندہ مسلمانہ دی حکومت اس سے سمتھی نہیں اے جزیرے جریندے اے دنیا جڑا پھیل گا نہیں اے دو کندہ چلوڑیاں یرموک فسا کی تا تکابسیا دشکر اگے بعد گیا یرموک تا دن سی او سوے کرمہ رضی نے رکھا اے جڑے موتنوں ڈیک دے سی جنہاں نو موت سمجھ آگئی کہ کوئی نیز بیوردہ موتن ہائے ہائے مردنا کیوں ہائے آئے کردے کافر دے توڑا یکینے میں مرمتبہ کسا مکزن رہا اور جنہاں دروازے کھل جاندے اور جنہاں آدمی ہو جاندہ ہے کاتل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کھلے موتن اور پھر رومینک مولیوں کافران سے سامنے کھڑے ہو کے رضی کرمہ رضی نے آیا کیا اور میں اللہ سے رسول اللہ لڑتا رہا نبی سی میں اوہ دے نہ لڑتا رہا اور کسی میدان چھڑ کے نہیں اٹھا کہ توڑے کلو کافر دورتے ہو تسی دھائے گے بیٹھنی تھی میں اوہ دوں انہاں بہادر سے پھر رسول اللہ نے جنگہ لڑنیاں میدانی چھڑیا کہ تسی سمجھے اکرمہ نفتی ہوگا ایک ہل کوئی نہیں ہوگا مگر وقت ایسا آیا سُم منادہ مئیبا یونی علی الموت دیکھا کہ کم برا خطرنا آگا دشمر دی بڑی طاقت مسلمانہ دے اصل آگے کمزور سی عرب تھے لوگ سے اوہ سے اکرمہ نے پھر کڑا وڈا کم کیتا موت آپ نے آکھا کون ہے اسوے لشکر توں جڑے میرے ہوتے موت تے بیٹھ کرنا کہ مر جانا ہے میدان نہیں تھیلنا موت حالانکہ سلام اجازت دیں دیں دن اگر بالکل ہی چارہ بندے گالب بندے چلو وقت ٹالنے پیچھے بھی ہر جو این آکھا نہیں ہو بندے چاہیے دے جڑے بیٹھ کرنے اس گلتے کہ مر جاناں کلم پیچھو نہیں جڑو گئے وہ سے چار سو بندہ نہیں گئے سکا چاہ چار سسر بھی حارس ابن عشام ابو جالدہ پراہو بھی نکلیا ضرار بن حضر نے چار سو بندے نے بیعت کی تھی کہ کرما اے تیرے نالے ہیں ایتھے ہی بوٹیاں کھلت جان گیاں میدان پیچھے نہیں جا بیعت کی تھی ہیں سباز امہ الحارس ابن عشام و ضرار بن حضر فی ارپا ہمیں ہمیں وجوہ المسلمین و فرسان ہیں اہمیں ارے گرے بھی نہیں سی مسلمانوں دے بڑے بڑے شاہ صدار یہ بڑے بڑے بہادر بندے چار سو اکرمہ حضر جان جاتی بیعت کی فقا تلو قدامہ استاد خالد حد پہ اس پہ توجہ میندرہ حد انہا قوتلو اللہ درہ ربن عصر چار سو ہی مارے آگیا شہید ہو گیا خیمے دیکھ گئے پیر نہیں انہوں نے پراہ کی تھی سوائے ضرار بن حضر ایک بچہ جڑا بات جو جنگان جاندار جا ان میں بندیاں نے جان دی اکرمہ حضر جسن پہلے ہیں موت موت کے بیعت لے رہے آگیا خطبہ پچھلا یہ ہونوی ہے کہ موت بے بارے تے ذہن تو قدو جو کوئی ڈراؤننگ شاید ایک کافرانہ ممبران تیسی بیان کر کر کے کیڑیاں کھا جاناں مر جاناں بیوہ ہو جانیاں مسلمانہ ستیہ ناز کر مسلمانہ موت شاید دی ترہاں پہلنے چاہیے دین واس سے کام کرو چاہے تبلیلی نکرو چاہے علم دین پڑھاؤ چاہے اسلام دی مدرسے کھولو چاہے مسجدانی خطابت کرو چاہے تلوار پھرو موت جنگی انہوں ایک قدی نہیں سمجھنا کہ کوئی کری اور ناپ سمجھ دا شایع انہوں لذیذ سمجھو ادھا انتظار کرو اور جاناں ادھلی موقع آئے خوش دیلی نہ انہوں قبول کرو انہوں کچھ نہ کہو کہ موت حلاکتر بربادی ہے خوشی دی گئے اے حارس ابنے شامبہ ذکر آگیا اے تھیریں ذکر میں درمیان دھونے انہوں کھڑنا نہیں چاہوں دا اے بڑے بڑے سردار دلے سے ایک دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عندہ زمانہ تھی میرے نواز سے آئے ہن نسل دلے آزنا خاندان والوئے نا تو بڑے چوزری کوئی نہیں سکوراش رہے مگر اجازت نہیں ملی دروازے تے کھڑے رہے بلال آیا اجازت ملگی اور غلام آیا اجازت ملگی چلے کر اے سارے جڑے کھڑے رہے اور انہیں آپس ایک دوسرے میں آکھیا جیدو واپس گئے بہت جنہ دیواری آئی اور پچھے بیٹھے گار جا کے انہوں نے آکھیا ایک دوسرے میں کہ یار عمر نے آج جو کچھ کیا تسی بیکھ لیا دو کھویا بھشر جا مگر بیٹو ہی بولے آج شخصوں نے آکھیا عمر دا کسور نہیں کسور اپنا اپنی کیٹی اسی بڑن دائیں جیدو اے جیدو غریب اسلام دیا ایسی تسی جنہوں کوڑے آنٹھوں نے پیل کر انہوں نے اسلام پہلا منیا انہوں نے عزت ہوئے کے نہ ہو تسی دکھ جندے رہے اے ہوئی بلال ہو رہی نہیں جنہوں نے تسی پنسران تھلے جندے جتاب جندے ایک کوڑے آنٹھوں نے آج کھڑی کھڑی کھڑا گھلا کر دی پائی تسی یاد پیچھے رہ گئے تو پھر انہوں نے کسور چنگیز حضرت عمر عظیم کو گئے غصہ میٹ گیا دعا کے کہاں رہ گئے جو کچھ ہویا دیکھے آسی اور ایسی تسی کوہنوں کوئی ملامت نہیں کر کوئی نہیں آنٹھے اسی بڑا کی تا اسی ایسے لائک ساڑھے بچوں نبی آیا ساڑھا اپنا تھی ساڑھے بچوں تھی اسی دشمنی کر دیا پچھے رہے ہون کوئی چارہ حضرت عمر عظیم در اکھاں تھی آنسو آس دو خوابنوں ہی بڑا ہویا پھر میرے پراہ سی بڑا دی یار حضور نو سینے نا تینا نہیں لاؤنا وقت جواب ہے آپ کو بولے آنیں گیا شام نو اشارہ کی تا شام جو سے اسلامی لشکل اے اشارہ کی ایک کوئی گھر رہ گئی شام نو چلے جاؤ اتھے جا کے جانا دے دی پھر پاوے کسر پوری ہو جائے اسے بے ٹوٹ پاہ پھر مکہ روک رہا بڑے بڑے لوگ پھر تسی سردار دے کئی غریبان نہیں مجھونا اچھا یار اگے ہی لیٹ ہو گئے گھڑی لنگی ہسی نہیں مولنا ہوں اے تاد حرس بن حسام نے بھی سوسر ہندے آنگی چاچا ہندے ہمیں پھر حضرت اکرمان دے بیٹ کی بے سانو اسلام بھی مرن دے ہم شہید ہو درجے پا گئے اور انہاں نے یہ کسہ جدا مشہور ہے اور تسی پڑے آتے سیردی کتاب میں جا بے جدو آخری دماتے سے سیک دے تھی ایک اپنے رشتے دار جدا پھردہ سی انہیں بکھیا بے جان ہے نا جو تھوڑی ہے مر رہا ہے کچھ یا کچھ ہے انہوں نے کہا پانی گلاس پانی دا لیا ہے جیسے پانی دتا لگ گئے جدا سے اوہے کرام دیا آواز آئے وہ بھی بچارہ ہائے کرنے ہاں سی انہوں نے کہا یار میرنہ ہو زیادتا ہے انہوں دے ایک کنیا کو پانی پھریا تے جدو مرکے پہلے گا رہی آیا نا سارے چلے گئے گلاس ہوتا ہی رہ گیا دنیا چلے گئے اے دین اور ایمان سجدہ اللہ دے رسول نے پہلا کہتا تھی بے اللہ نو منو توجی مخلوقنا ہم در دی کرو دین اے نائی دو جہر سا التعظیم علیہ مرلہ اللہ بادشاہ حکم دے صرف قاضر بشفقت والا خلق اللہ تے مخلوق اللہ دی آئے لنا پیار کرو کسے مخلوق خدا نا ضرم نہ کرو